شرح سود میں ایک اشاریہ پانچ فیصد کمی سٹیٹ بینگ نے نئی مانیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا شرح سود بائی سے کم ہو کر بیس اشاریہ پانچ فیصد پر آ گئی سٹیٹ بینگ نے ایک ساتھ باز شرح سود میں کمی کی روہ مالی سال کی تیشری سماحی کے دورانجو ڈیپی نمو دو اشاریہ ایک فیصد رہی معاشی ترکی کی شرح روہ مالی سال دو اشاریہ چار فیصد متوقع امور مہنگائی اپریل میں سترہ اشاریہ تین فیصد تھی مائے میں گر کر گیارہ اشاریہ آٹھ فیصد رہ گئی مائے میں مہنگائی کے آداد و شمار توقع سے بہتے رہے ذریع شعبے میں ترکی کی رفتار روہ مالی سال تیز رہی ذریع مبادلہ زخائر تقریبا نو ارب ڈالرز پر پہنچ گئے آئی ایم ایف معاہدے سے ذریع مبادلہ زخائر میں مزید اضافہ ہوگا سٹیٹ بینگ مانیٹری پولیسی قوم ایس امریکہ اشلاس اپولشنل لیڈر امار ایوب کو سرگودہ کی عدالت میں روکنے پر اپولشنل کا ایوان سے باک آؤٹ اپولشنل لیڈر سرگودہ میں ایک کیس کے لیے عدالت پہنچے تھے امار ایوب کو عدالت پہنچنے سے روکا گیا امار ایوب کو عدالت کے اندر نہیں جانے دیا گیا کس قانون کے تحت امار ایوب کو عدالت جانے سے روکا گیا ہے اپولشنل لیڈر کی توہین کی گئی پوچھنا چاہتا ہوں کیا پنجاب میں کوئی آئین و قانون ہے کیا پنجاب میں کوئی مارشل لاؤ لگا ہے یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا احتجاجن ووک آؤٹ کرتے ہیں عصد قیسر کا ایوان میں ظہار خیال پنجاب اسبلی کا اجلاس اپوزیشن کا شدیر شور شرابہ اور ہنگام آئر آئی اپوزیشن ارکان کی سپیکر ڈائس کا گھراؤ کر کے ناربازی اپوزیشن نے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں اور لہرہ دیں پنجاب پولیس کی جانب سے کاروائیوں کے خیر آف اپوزیشن سراپ احتجاج آئی جی پنجاب کو ایوان میں بلانے کا مطالبہ کر دیا لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی اپوزیشن کی ناربازی اپوزیشن ارکان نے اسیمبلی کی کاروائی کا بارکارٹ کر کے ایوان سے احتجاجن ووک آؤٹ کر دیا اپوزیشن ارکان کی کچھ دیر بعد دوبارہ ایوان میں واپسی حکومتی رکن اس ماہ کاردار نے اپوزیشن کی رکنیت معطلی کا مطالبہ کر دیا مزیراعظم شہباز شریف کی زیر سردارت کومک پسادی کانسل کا اجلاس سلانہ پلان پرائے دوہزار چوبیس پچس کی منظوری دی چوائے کی اجلاس میں مالی سال دوہزار تائیس چوبیس کی پبلک انویسمنٹ کا چوائے سا پبلک انویسمنٹ اور ایکنک کی پیشترافت ریپورٹ پرگوار آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ میں درامدی موبائل فانس پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز درامدی موبائل فانس پر پیڈویل ایک سائنس جیوٹی آرک کرنے کی تجویز ہے جبکہ درامدی لکجری موبائل فانس پر پیٹو اے ٹیکس بڑھانے کی بھی تجویز ہے آئندہ فرنس بل درامدی موبائل فانس پر جی ایس ٹی مزید بڑھانے کی سفارش دو ہزار ار روپے کے نئے ریونیو اقدامات تاریخ میں پہلی مرتبہ لیے جائیں گے ایف پی آر سیلز ٹیکس 18 سے 19 فیصد ہونے سے چینی کی کلو پانچ روپے مہگی ہونے کا امکان ایک فیصد سیلز ٹیکس بڑھنے سے گی پانچ سے ساکھ روپے کلو مہگا ہونے کی توقع سابون دو سے پانچ روپے مہگا ہو سکتا ہے شیمپو پندرہ سے 20 فیصد پیک اپ اور الیکٹرانکس کی کئی اشیاں مہگی ہونے کا امکان چائے کی پتی، بیکنگ آئیٹمز، مسالہ چاد، کپڑے، برتن اور دیگر اشیاں مہگی ہوں کی الیکشن کمیشن نے اسلامباد کے تینوں حلقوں میں ٹریبینل جرس تبدیل کرنے کی منظوری دے دی الیکشن کمیشن نے ٹریبینل کی تبدیل سے متعلق لی گیا رکی نے قوم اسیملی کی درخواست منظور کر لی الیکشن کمیشن نے اسلامباد کے کیسز دوسرے ٹریبینل کو منتقل کر دی اسلامباد کے تین لیئے میں نے اس کے ٹریبینل پر تحفظات کا اضحاب کیا تھا ٹریل سے قبل تیس لاکھ روپے تک ہرجانہ پنجاب میں حد تک عزت کا نیا قانون بن گیا محکمہ قانون پنجاب نے گزت نوٹیفکیشن جاری کر دیا قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے چند روز قبل دستخت کیے تھے لہور ہائرکوٹ کے ریجسٹر آر آفیس نے حد تک عزت قانون کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دی تھی پنجاب میں یہ قانون پاس ہو رہا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنی پھر جب گورنر صاحب کے پاس گیا یہ بل سکنیچر ہونے کے لیے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر تھے گورنر پنجاب انہوں نے اس پر سائن نہیں کی کونسی پارٹی جو میڈیا پر قدرن لگانا چاہتی ہے اور کونسی واحد پارٹی جو کہ میڈیا کی آزادی چاہتی ہے ہر حال میں پیپلز پارٹی میڈیا ٹائل کا پاکستان میں سب سے زیادہ بکٹمائز بنی پیپلز پارٹی حد تک عزت قانون کی منظوری کا حصہ نہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کے گورنر نے بل پر دستخط نہیں کیے پتہ چلتا ہے کہ کونسی جماعت میڈیا پر پابندی چاہتی ہے اور کونسی نہیں پیپلز پارٹی صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے بانی پی ٹو آئی کی حکومت پی کا قانون لائی تھی پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسے قانون کا حصہ نہیں بنتی وزیر اطلاف سن شرجیل میمن کی پریس کانفرنس گنڈوم درامت سٹینڈل ثابت نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر نے خود کو تحقیقات کے لیے پیش کر دیا ثبوتوں کے ساتھ کسی بھی عدالت میں حساب دینے کے لیے تیار ہیں صرف دھائی دن کے استعمال کی گنڈوم ایمپورٹ کرنے پر قیامت آ گئی گنڈوم ایمپورٹ کرنے کی اجازت دو ہزار انیس میں دی گئی ایمپورٹ کرنے کا فیصلہ شہباز حکومت نے کیا چار ہزار امدادی قیمت پشلی حکومت مقرر کر کے گئی تھی عالمی قیمتیں گرنے کے بعد وہی لوگ آٹا سستہ ہونے کا کردٹ لے رہے ہیں انوارالحق کاکر گنڈوم کے بعد حکمرانوں کی ملی بھگت سے چاول سمگر کیا جا رہا ہے بہت جلد ملک میں چاول کا بہران آنے والا ہے بجلی عوام کو سو روپے فی یونٹ ملے گی حکمران اپنی آیاشیو پر ہیں ان کو غریب عوام کی کوئی فکر نہیں اپوزیشن لیڈر قومی اسیمبلی عمر ایوب کے تنقی دیوار لکی مروت میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید کیپٹن محمد فراز علیہ السلام کی نماز جنازہ چونیا میں آدھا نماز جنازہ میں وزیراعظم شہباز شریف اسکری حقا وفاقی وزرار اہل خانہ کی شرکت شہباز شریف نے شہید کے جسدہ خانی کو کاندہ دیا وزیراعظم کی شہید کے اہل خانہ سے ملاقات آزیت کا اظہار شہید کیپٹن محمد فراز علیہ السلام مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سرد خواب شہید کے تدقیم میں وزیراعظم اسکری حقام وفاقی وزرار اہل خانہ اور دیگر افراد کی شرکت شہباز شریف نے شہید کے اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یقین دلاتا ہوں شہید کیپٹن فراز علیہ السلام کی عظیم قربانی رائے گا نہیں جائے گی پاکستان کے دشمنوں کا مکمل قاتمہ کریں گے پاک فوج کے ہزاروں جوانوں نے وطن کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کیا اللہ شہادت کا رتباہ کسی کسی کو دیتا ہے وزیراعظم نے گاؤں کا نبت کیپٹن فراز علیہ السلام شہید رکھ دیا شہید کے گاؤں کو موڈل ویلش بنانے کی ہدایت وزیراعظم کا شہید کو خلاج تحسین قبر پر پھول رکھے فاتح خوانی کی پاک فوج کے جوانوں نے شہید کو سلامی پیش کی وزیراعظم شہباز شریف کی نرندر موڈی کو بھارت کا وزیراعظم اتخاب ہونے پر مبارک پاتھ لوگ سبھیں انتخابات میں پی جے پی اتحاد کی کامیابی پر مودی تیسری بار وزیراعظم اتخاب ہوئے صدر مسلم لگنون نواز شریف کی بھی نرندر موڈی کو وزیراعظم کا منصب سبھان لے پر مبارک پاتھ بی جے پی کی حال انتخابات میں کامیابی عوام کے مودی کی قیادت پر اعتباد کی آکاس ہے آئیے ہم نفرت کو امید سے بدل دیں آئیے ہم جنوبی ایشیا کے دو عرب لوگوں کی قسمت بدلنے کے لیے موقع کا درست استعمال کریں ثابت وزیراعظم تواز شریف